بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست اتاولا نظیر فراومین ناس آٹو فیصل آباد آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آٹو ٹاک امین کرتا ہوں آپ سب دوست خیریہ سے ہوں گے اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیں جیسے کہ پچھلی ویڈیوز میں کافی بار بات یہ ہو چکی ہے کہ انشاءاللہ ہم آپ کو پارس کے بارے میں جو انفرمیشن دے رہے ہیں انشاءاللہ دانے چاہتے اس کو کانٹینیو رکھیں گے ٹوٹل آئیٹمز کے بارے میں آپ کو انفرم کیا کریں گے مارڈرز کے حساب سے اور جو ہے ان کے جو فارٹ ہے پارس کا کہ اگر کوئی پارس پرزہ خراب ہو جاتا ہے تو اس میں کیا فارٹ آتا ہے کہ وہ ورکنگ کے قابل نہیں رہتا تو کل تک ہماری جو ویڈیو تھی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو کاربوریٹر سے پیٹرول اور ہوا کا جو مکچر ہے وہ کاربوریٹر سے اپنا مکمل عمل کرنے کے بعد کاربوریٹر کے انسولیٹر سے ہو کے تو جو ہیڈ میں کس جگہ پہ پہ پہنچتا ہے اس کی وہاں پہ کیا ورکنگ ہے جس ورکنگ کی وجہ سے پسٹن جو ہے وہ اپنی مومنٹ شروع کرتا ہے ٹی ڈی سی سے بی ڈی سی کا عمل مکمل کرتا ہے تو انشاءاللہ جو آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ٹاپک ہے جو ہیڈ کے پارس ہیں وہ کون کون سے پارس ہیں ان کی نام کیا ہیں اور ان میں نئے مارڈر کا اور پرانے مارڈر کا کیا فرق ہے یا چائنیز مارڈرز میں کیا فرق ہے انشاءاللہ آج ہم ہیڈ کے پارس کے بارے میں بات کریں گے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف کل تک جو ہمارا ٹاپک تھا وہ ہم پہنچے تھے کہ اس جگہ پہ جو پیٹرول اور ہوا کا مکچر وہ پہنچ کے تو آگے کا جو عمل ہے کل کی ویڈیو بتا چکے ہیں کہ وہ کیسے ٹوٹل عمل جو پراسیس کرتا ہے انٹیک وال سے اور اگزاسٹنگ وال سے ٹوٹل پراسیس ہو کہ اس پارپلاک کا کیا کردار ہے تو آج کی جو ویڈیو ہے اس ویڈیو میں آج کی ویڈیو ہم بات کریں گے کہ جو ہمارے یہ ہیڈ کے والز ہیں انٹیک اور اگزاسٹنگ وال ان کو کون سا پارٹ ہے جو ورکنگ کرنے پہ مجبور کرتا ہے تو آج ہم اس ٹوپک پہ بات کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہیڈ کی ٹوپ سائیڈ ہے جس سائیڈ پہ یہ کاربوریٹر کا انسولیٹر فٹنگ ہوتی ہے اور یہ ٹیبر والی سائیڈ ہے ٹیبر کی اڈجسٹمنٹ جہاں پہ ہوتی ہے یہ ٹیبر کی اڈجسٹ ہے اگر کھولی حالت میں دیکھا ہوں تو یہ ٹیبر کی اڈجسٹ یہ ہوتی ہے ون ٹو فیو کی بھی سیم اسی طرح کی ہوتی ہے لیکن وہ ون ٹو فیو کی تھوڑا سائیز بڑا ہوتا ہے اس کی جو سکرو ہے وہ موٹے سائیز میں ہوتا ہے یہ سارا جو سسٹم ہے والز کا اور ٹیبر سکرو کا روکر آرم اور جو کیم وغیرہ ہے ٹائمین گئر ہے یہ ٹوٹل ہوتا ہے فور سٹوک انجن میں ٹو سٹوک انجن میں یہ ٹوٹل پارٹس نہیں ہوتے ان میں ڈیزائن فرق ہے ان میں اور پارٹس یوز ہوتے ہیں تو یہ جو سائیڈ ہے وال کی اس سائیڈ سے وال جو ہیں وہ ورکنگ کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں یہاں سے پریشر کی مدد سے یہ جو روکر آرم ہیں یہ ورکنگ کرنے پہ مجبور کرتے ہیں والز کو یہ روکر آرم ہیں سیڈی سیمنٹی انیس سو ستر مادل سے لے کے اور دو ہزار سولہ مادل تک یہ ہی والا ڈیزائنی یوز ہوا ہے سیمنٹی میں بھی ہونڈا سیمنٹی اور چائنیز مادل جتنے بھی ہیں یہ دو ہوتے ہیں وال اسوری روکر جو ہیں ان کی یہ جو سائیڈ ہے جس سائیڈ پہ ٹیبرٹ سکرو لگا ہوتا ہے یہ والی سائیڈ پریش کرتی ہے وال کو یہ دیکھیں یہ والی جو سائیڈ ہے یہ پریس کرتی ہے وال کو اور وال ادھر سے جو ٹو پوائنٹ زیرو ایم ایم جو ہے اس میں پلے آتا ہے اس میں ورکنگ کے لیے خلا پیدا ہوتا ہے جہاں سے پیٹرولر ہوا کا مکچر ان ہوتا ہے اس کی ایک سائیڈ یہ والی سائیڈ آ جاتی ہے وال کی طرف اور جو دوسری سائیڈ ہے یہ والی یہ والی جو سائیڈ ہے یہ چلی جاتی ہے کیم کے اوپر کہ دوسری سائیڈ سے کیم اس کو جو ہے ورکنگ کرنے پہ مجبور کرتا ہے کیونکہ کیم کے اوپر جو دو کرو بنے ہوتے ہیں وہ ان کو ٹائمنگ کی مدد سے پورا ایک ٹائمنگ ہوتا ہے اس کی مدد سے کس وقت میں کس وال میں ورکنگ کرنی ہے اور کس وقت میں کس وال میں ورکنگ کرنی ہے وہ کیم کی مدد سے یہ ورکنگ میں آتا ہے یہ سائیڈ آئے گی کیم کی طرف اور یہ سائیڈ آئے گی وال کی طرف تو اس کی مدد سے یہ جو وال ہے اپنی پوری ورکنگ میں آتا ہے اور جو یہ درمیان میں یہ ہول ہے یہاں سے جو وال ہے یہ ہیڈ کے اندر فٹنگ ہوتی ہے یہ والا جو حصہ ہے دوسری سائیڈ پہ یہ والا جو حصہ ہے یہ اس سائیڈ سے یہ جو دو سراخ ہیں یہ آپ کو اندر نظر آ رہا ہوگا ہے اس کے اندر دو پنیں ہوتی ہیں جو روکر کی پن ہوتی ہیں روکر کی پن کے ادھر فٹنگ ہوتی ہے یہ روکر پن ہے یہ روکر پن سیٹ ہے جس کی مدد سے جو ہمارے ہیڈ کے روکر ہیں اس کی ہیڈ کے اندر فٹنگ ہوتی ہے یہ اس طرح فٹنگ ہو جاتی ہے ہیڈ کے اندر اس جگہ پہ یہ سائیڈ سے آپ کو روکر پن لگا ہوا نظر بھی آ رہا ہوگا ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے یہ مکمل ورکنگ ہے روکر سیٹ کی جو کہ وال سیٹ کو ورکنگ کرنے پہ مجبور کرتے ہیں پریس کر کے یہ جو روکر سیٹ ہیں یہ ہے سی ڈی سیونٹی یورو ٹو کے یعنی کہ دو ہزار سترہ مادل دو ہزار ستارہ مادل سے لے کے دو ہزار تئیس مادل اب تک یہ والے ڈیزائن کے روکر یوز ہو رہے ہیں ہونڈا سیونٹی میں جو چائنیز بائیک ہیں ان میں ابھی تک یہ والے روکر کسی بھی چائنیز کمپنی نے استعمال کرنے شروع نہیں کیے جو چائنیز بائیک ہیں وہ بے شک دو ہزار بائیس مادل ہے یا تئیس مادل ہے کوئی بھی مادل ہے اس میں ابھی تک یہی والے پرانے ڈیزائن کے ہی روکر یوز ہو رہے ہیں لیکن جو نئے مادر کے نئے ڈیزائن کے روکر ہیں ہونڈا سیونٹی کے وہ یہ والے ہیں اور ان کا فرق یہ ہے یہ دیکھیں پرانے مادر کے روکر پہ یہ ٹپ بنی ہوتی ہے جو ٹپ چلتی ہے کیم کے اوپر اور جو نئے مادر کا روکر ہے اس کے اوپر یہ بیرنگ بنا ہوا ہے اور یہ اس بیرنگ کی وجہ سے یہ جو روکر سیٹ ہیں یہ اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرانے مادر کی روکر کے نسبت بہت دیر پا ہو سکتے ہیں بہت ان کی لاش بڑھ سکتی ہے کیونکہ یہ جو ٹپ ہے یہ روکر اس وقت خراب ہوتے ہیں ٹوٹتے تو ہیں نہیں یہ بہت ہارڈ ہوتے ہیں سٹیل کے یہ جو روکر کی ٹپ ہے جب ان کے اندر جریئیں پڑ جائیں یا ان کی پالش جو ہے وہ ختم ہو جائیں تو پھر یہ روکر صحیح طرح ورکنگ کرنا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ان کے روکر کے کیم کے یا وال کے یا وال کی جو اس کی ٹیبر سکرو ہوتی ہیں ان میں بلکل ایم ایم کا فرق ہوتا ہے ایم ایم کے حساب سے ان کی ورکنگ ہوتی ہے تو اگر یہ جو نئے مادر کے روکر سیٹ ہیں یہ بیرنگ بہت دیر چلیں گے کیونکہ یہ بیرنگ موو ہوگا بجائے ٹپ کے جریئیں پڑنے کے یہ بیرنگ پوری ورکنگ کرے گا یہ اس بیرنگ کی مدد سے کیم جو ہے وہ روکر کو موو کرے گی اور روکر آگے جو ہے وہ یہ سٹیبر سکرو کو وال کے اوپر ورکنگ کرنے پر مجبور کرے گا اس کے اوپر پریش ڈال کے وال کو ورکنگ میں لے کے آئے گا یہ تھے سی ڈی سیونٹی کے نیو موڈر کے یورو ٹو کے روکر سیٹ اور یہ ہیں اولڈ موڈر کے روکر سیٹ ہنڈا کے اور چائنیز موڈلز کے بھی اور یہ تھی روکر پن جن کی مدد سے نئے موڈر کے اور پرانے موڈر کے دونوں روکر کی فٹنگ ہوتی ہے روکر سیٹ کی روکر آرم کی نئے موڈر کی یا پرانے موڈر کی روکر پن میں کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں سیم ہی روکر پن لگتی ہے انشاءاللہ میر کرتا ہوں آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی اگر کوئی بات سوال ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نئی معلومات لے کے آپ کے پاس حاضر ہوں گا اگلی ویڈیو تک کلی مجھے اجازت دیں بہت شکریہ آپ کا اللہ حافظ اسلام علیکم